السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 224 اچھو گئے بھوک کے قصے چل رہے ہیں مدینہ منمورہ میں آئے تو بھوک شریع ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑی اور سب سے پہلی مسئبت جو مسلمانوں پر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کیونکہ جب کل قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹو ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی اور پھر حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ بھوک کے قصے بہن کرتے تھے پہ حلوان بھی آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے بیٹھ جاتے ہیں کسی نماز کے بعد تو ایک طرف مہاجرین ہوتے ہیں ایک طرف انصار ہوتے ہیں احساب صفہ والی بھی ہوتے ہیں تو مہاجرین میں سے کچھ تو مال والے بن گئے تھے الحمدللہ لیکن احساب صفہ والے اب بھی موجود تھے تاب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کرتے بھئی اللہ کے مہمان ہیں تو ان کو لے جائے اپنے گھر پر تو کوئی ایک کو کوئی دو کوئی تین کو جیسے جس کے گھر میں محسط ہوتی لے جاتے ایک مرتبہ ایک پہلوان آ گیا تو وہ پہلوان بہت ظاہری بات ہے کہ پہلوان آتی تو بہت زیادہ کھاتا ہے اب وہ پہلوان آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی یہ بھی مہمان ہے اس کو بھی لے جاؤ اللہ کی شان کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اب بابر کے ترے بھئی یہ بھی مہمان ہے یہ مہمان ہے کوئی لے جائے ہر آدمی ٹرتا تھا ہمارے گھر میں یہ پانچ آجمیوں کا کھانا ہے اس کو تو سو آجمیوں کا کھانا کی ضرورت ہے کہاں سے کھلائیں گے اس کو سب چلے گئے مسجد دن ابھی میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پہلوان دونوں رہے گئے پہلوان حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا حضور پہلوان کا چہرہ دیکھ رہے تھے آپ نے برمایا چل بھی تو میرا مہمان چل اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر گئے گھر پر اور گھر میں قیدیاں بھی مہمان آیا ہے کھانا رکھو اور جو کچھ بھی ہے وہ رکھو تو گھر والوں نے کھانا رکھا اللہ کی شان گھر میں جتنا کھانا تھا وہ پہلوان کھا گیا حضور بھی بھوکے اور گھر والے بھی بھوکے بھوک مجھے اور رات گزاری اچھا اب آجے مسجد نبی میں واپس دوسرا دن آیا آپ نے اعلان کیا بھی پہلوان کو بھی لے جاؤ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور پورے مجھے میں خبر ہو گئی کہ حضور کے گھر میں تو پہلوان گیا تھا مہمان بن گئے تو حضور بھی بھوکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے رہے گھر والے بھی بھوکے رہے دوسرا دن آپ نے اعلان کیا بھی اس کو لے جاؤ تو کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا باز کتاب ہوئی ہے کہ آپ مسکرائے اور کہا کہ چل بھی آج بھی تمہارا مہمان لے آئے گھر پر تو کہا کہ مہمان لاؤ بھی کھانا دے تو مہمان نے پوچھا یہ بتاہیے کونسے مہمان ہیں آپ نے برماد کل والا ہے اب مہمان نے کہا انہا لیلہ و انہا لی راجعین آج بھی بھوکا سونا پڑے گا اس لیے کہ وہ کل بھی سارا کھا گیا تھا آج بھی کھائے گا لیکن جب وہ حضور کا حکم تھا کھانا رکھ دیا جب کھانا رکھ کھا تو کھانا کھایا اس نے لیکن گزشتہ کل کے مقابلے میں کم کھایا کھانا بچ گیا مہمان نے بہت اچھا یہ تو کھانا اب مہمان نے پوچھا حضرت یہ کل والا پہلون تھا آپ نے فرمایا ہاں ہاں کل والا تھا حضرت کل والا نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا یہ کل والا نہیں ہے وہی پہلوار اس کو لائے میں تو مہمان نے کہا کلتس ہم بھوکی رہی کلتس سارا کھا گیا تھا آج تو کھانا بچ کے آیا تو آپ نے جواب دیا کہ گزشتہ کل جو اس نے کھانا کھایا تھا وہ شرک کی حالت میں کھایا تھا مشرک اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتے ہیں اور مسلمان ایک انتڑی میں کھاتا ہے آج وہ مسلمان ہو گیا ہے اب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا ہے اس لیے اس نے ایک انتڑی میں کھانا کھایا تو اس لیے اس نے کھانا کم کھایا اسی طریقے پر آپ کے زمانے میں ایک رکالہ کے علمان تھا سب سے بڑا کے علمان علمان نے لکھا ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا وہ ایک ہزار آدمیوں کا بکھرے موٹی جلدام صفحہ ایک سر کدھو ایک کامل پر رکالہ کے علمان کے قصہ میں تھا рубz کر دوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنےuf جو پھوری کروں گا موسیقی